فرض نماز میں اذکار تین قل کتنے بار پڑھنا چاہیے ایک یا تین یا دس بار معلوم کرائیں قل کا مطلب یہ ہے کہ تین سورے ہیں فجر اور مغرب کے بعد یہ تینوں قل تین تین بار پڑھنا چاہیے اور باقی نماز میں یعنی باقی زہر آسر اور عشاء میں ایک ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے باقی ایک دو سوال ہیں انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم اس کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ خاص کر یہ جو قل ہو اللہ وات یہ تینوں قل جو پڑھنا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے ہم شکریہ آتا کرتے ہیں اس بہن کا جنہوں نے یہ سوال کیا کہ بہت سارے لوگ اس کا احتمام نہیں کرتے ہیں بہت احتمام کرنا چاہے خصوصا یہ قل عوض رب الفلق قل عوض رب الناس یہ وہ سورہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تو آپ پڑھ کر اس پر دم کرتے تھے خود سے پڑھ کر دم کرتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جب آخری وقت جب مرض الموت کا وقت تھا تو اس وقت میں پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر پھونکتی اور پھر آپ کے ہاتھوں سے آپ کے بدن کو میں پھیرتی تھی تو اس طرح انشاءاللہ اگر ہم ان صورتوں کا احتمام کریں گے تو ہر قسم کی تکلیف اور مصیبتوں سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ